اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو شامدید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ چیک چھاکوں گے بلاخر سعودی عربیہ گورنمنٹ نے وہ اعلان کر دیا جس کے لیے سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی کافی عرصے سے انتظار جو ہے وہ کر رہے تھے دوستو پہلے ہوتا کیا تھا کہ اگر آپ کوئی بھی ویزا نکالتے تھے تو اس کے لیے آپ کو کفیل کا جو پرمیشن ہے وہ لینا پڑتا تھا اور آپ کو بہت سارے پروسس جو ہے وہ کرنے پڑتے تھے لیکن دوستو آج کی ویڈیو میں جو ایناؤنسمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے یقین ہے اسے سن کر آپ کو بہت زیادہ خوشی جو ہے وہ ملنے والی ہے دوستو اب بغیر کفیل کی اجازت کے آپ ویزا نکال سکتے ہیں سہولت جو ہے وہ ابشر میں موجود ہے طریقہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو دوستو آج کی ویڈیو کافی امپورٹن ہے تو ویڈیو کو جلدی سے کر دیجئے گا لائک چینل پر نئے میں مانو تو چینل کو کر دیجئے سبسکرائب ساتھ نورفکیشن ملکل نازمی سے دبا دیجئے گا تاکہ لیٹس اپ ڈیٹس آپ کو وقتن فوقتن مل سکے تو دوستو ہوگا کیا کہ آپ ابشر کے ذریعے اپنے کسی بھی غیر ملکی دوست بھائی رشتدار کسی کے لیے بھی وہ ویزا نکال سکتے ہیں آپ حج ویزا نکال سکتے ہیں آپ عمرہ ویزا جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اور وہ سہولت جو ہے آپ کو ابشر میں جو ہے وہ مل جائے گی دوستو بارحال اب اس کے فیز کے حوالے سے اور تمام تر پروسس کیا ہے اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی ڈیٹیل نہیں آئی ہے لیکن بارحال یہ بہت بڑا انانس میں جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ آپ ابشر کے ذریعے اپنے کسی بھی دوست رشتدار وغیرہ کے لیے ویزا جو ہے وہ نائٹی ڈیز کا جو ہے وہ نکال سکتے ہیں لیکن اس مطلب جب آپ ویزا نکالیں گے کسی کو اپنے پاس بلائیں گے نائٹی ڈیز کے لیے تو وہ تمام تر ذمہ داری آپ پہ ہوگی آپ اس کے محضبان ہوں گے اور تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ آپ پہ آئید ہوگی دوستو اگر آپ کسی کو بھی بلانا چاہ رہے تو اس کے لیے اس سے پہلے آپ کو کافی سوچ بچار جو ہے وہ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اس کو جو ہے ابشر کے ذریعے اپنا ویزا جو ہے وہ اس کے لیے ویزا نکال کے جاری کرا سکتے ہیں دوستو یہاں پہ بہت بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اس میں کفیل کی اجازہ ہو جی ہے وہ نہیں لینے پڑی گی دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی چھوٹی سی سمپل ویڈیو آپ کو پسند آ جائے ویڈیو پسند آ جانے پہ ویڈیو کو لازمی سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملت آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ